ایک کچھا چٹھا ہمارے سامنے کھل گیا ہے ان کو اور ان کی فاملی کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے تو ان کو ہم میڈیسنز بھی تب دیں گے جب آپ یہاں آ جائیں اور گواہی دے دیں ایسی گواہی ہو جس میں دنیا جہاں کی برائیاں عمران خان کے خلاف ہو جائیں رات ایک بج کر ستاون منٹ کو کیا ہوا یہ لوگ جاننا چاہتے ہیں اسلام علیکم میں ہوں نمرہ سحیل آپ دیکھ رہے ہیں الگ نیوز عبدالچتار ہمارے ساتھ ہیں پریس کانفرنس سے بھی بڑی فرمائش لندن سے سیاستدان کے ہوش ربا انکشافات بھائی اغوا تاوان کے طور پر عمران خان پر جھوٹی گواہیاں رات ایک بج کر ستاون منٹ پر کیا ہوا اس پر بات کریں گے لیکن اس سے پہلے ہم جو ہے اور کمنٹ کے لیے ہمیں ایک نیا سلسلہ بھی شروع کیا ہوا ہے واتسپ کے ذریعے 03000073714 پر آپ وائس میسج کی صورت میں ٹیکس میسج کی صورت میں اور ویڈیو میسج کی صورت میں ہم تک اپنا پیغام رائے سوال شکوا شکایت پہنچا سکتے ہیں تو واتسپ پر بھی کمنٹ کرتے رہیے کیونکہ واتسپ پر کمنٹ پر ہم موو ہو چکے ہیں جی اچھا فاطمہ کلسوم صاحبہ لکھتی ہے لیکن ڈیزل کی آواز صرف پیسہ اور حلوہ ہے دیکھئے مولانا فضل الرحمان صاحب کو مخاطب کر کے شاید انہوں نے ڈیزل کہا ہوگا اور مولانا صاحب کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے وہ کسی بھی حکومت پرویز مشرف صاحب کی حکومت ہو اس کے بعد میاں محمد نواز شریف صاحب کی حکومت ہو اس سے پہلے آصف زرداری صاحب کی حکومت ہو تو مولانا فضل الرحمان صاحب ہر حکومت کا حصہ ہوتے ہیں لیکن عمران خان صاحب نے ایک بات کہی تھی کہ میں کچھ بھی ہو جائے مولانا فضل الرحمان کو حکومت میں شامل نہیں کروں گا تو خان صاحب نے ایسے ہی کیا پھر کبھی نہیں ہے جی اس کے بعد پھر پی ڈی ایم کی حکومت میں پھر مولانا صاحب حالانکہ وہ غیر منتخب ہیں لیکن اس وقت حکومت میں حکومت کے جو اہم امور ہیں اہم فیصلے ہیں وہ مولانا صاحب کی مرضی سے ہوتا ہے جی اچھا زکا صدیقی ہیں لکھتے ہیں کہ تم لوگ بھی کسے پٹے ایشوز پر وقت زائے کر رہے ہو دیکھیں پھر کیا بچتا ہے پاکستانی سیاست میں کیونکہ جب آپ کے لیے اسپیس ہی اتنی لیمیٹڈ کر دی جائے پھر آپ کو اسی باؤنڈری کے اندر کھیلنا ہوتا ہے تو پھر آپ چھکا ماریں گے اس کے بعد بھی آپ کے لیے رول یہ ہے باؤنڈری سے باہر بھی اگر بول جائے گی تو بھی آؤٹ ہوگا اگر کسی نے کیج کر لیا تو یہ رول بنایا ہوا ہے اور اس کے ساتھ پھر یہی قسے پٹے ایشوز لیکن یہ بھی ایشوز ہیں اپنے طور پر یہ مسائل ہیں جن پر بات کی جانی چاہیے معاشرے میں بہت کم بات کی جاتی ہے لیکن کی جانی چاہیے جی بات کرتے ہیں شہزاد اکبر صاحب جو کیمران خان صاحب کے ایڈوائزر رہ چکے ہیں تو وہ اس وقت پاکستان سے باہر ہیں اچھا وجہات سعید خان کو انہوں نے ایک انٹرویو دیا اور سوشل میڈیا پر یہ انٹرویو ہے اور اس کے چرچے ہیں کہ کیا بات ہو رہی ہے اگوا کر لیا گیا شہزاد اکبر صاحب کے بھائی کو شہزاد اکبر اپنے دور میں یعنی کہ پاکستان تحیل کے انصاف کے دور میں ایمران خان صاحب کے ایڈوائزر رہ چکے ہیں تو ان کے حوالے سے بہت ساری باتیں کی جا رہی تھی اور کیا شہزاد اکبر امران خان کے خلاف گواہی دے گا یہ بھی باتیں کی جا رہی تھی آزم خان کی مبینہ گواہی کے بعد تو ایک کچھا چٹھا ہمارے سامنے کھل گیا ہے تو اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے شہزاد اکبر کیا کہتے ہیں پہلے تو شہزاد اکبر کا جو انٹرویو اس کے کچھ پوائنٹرز ہم نے بنایا ہوئے ہیں تو اس پر باری باری بات کرتے ہیں جی اچھا شہزاد اکبر صاحب کہتے ہیں کہ سب سے پہلے تو یہ کہ ان کو پاکستان سے اس وقت نکلنا پڑا جب تحریک ادم اعتماد آئی جی تحریک ادم اعتماد ان کو اور ان کے فاملی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اس وقت بھی ان کے بھائی کو گرفتار کر لیا گیا ہے کچھ ایک سے ڈیرڑ مہینہ ہو چکا ہے یہ کیس بھی چل رہا ہے ابھی تک کچھ پتہ نہیں چلا ہے اس کا بھی مراد اکبر صاحب کو گرفتار کیا گیا ہے شہزاد اکبر صاحب کے بھائی کو اور اتا تارد صاحب آپ دیکھئے نا کہ پریس کانفرنسز کر کے یہ بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس ہیں لیکن آپ یہ بھی دیکھئے شہزاد اکبر صاحب یہ بات کر رہے ہیں کہ وہ ان کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ شہزاد اکبر صاحب عمران خان کے خلاف کوئی گوائی دے دیں اس کے بعد پھر وہ بھی آزاد کے بھائی بھی اتا تارد نے تو یہ بھی کہا ہے کہ ان کے جو بھائی ہیں شہزاد اکبر کے وہ جو ہے نا ڈیابیٹیک اور ہارٹ پیشنٹ ہے تو ان کو ہم میڈیسنز بھی تب دیں گے جب آپ یہاں آ جائیں اور گواہی دے دیں عمران خان صاحب کے خلاف آپ وہ گواہی دے دیں جو کہ ہم چاہتے ہیں جیسا ہم کہہ رہے ہیں ویسے کر لیں آپ آپ ویسے کر لیں اس کے بعد لیکن شہزاد اکبر صاحب نے کہا ہے کہ وہ جھوٹی گواہی ہرگز نہیں دیں گے اگر آپ کو کوئی بیان چاہیے کوئی سٹیٹمنٹ ہے تو میں یہاں سے ویڈیو لینک جو دے دوں گا شہزاد اکبر صاحب نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ گواہی مانگنے والوں کا تقاضہ ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی گواہی ہو جس میں دنیا جہاں کی برائیاں عمران خان کے خلاف ہو جائیں کہ صاحب عمران خان نے یہ بھی کیا یہ بھی کیا وہ بھی کیا دنیا کا ہر برا کام عمران خان نے کیا آپ یہ کہہ دیں یہ کہہ دیں کہ پھر عمران خان آپ ہم کیا بات کریں کہ عمران خان کے خلاف دنیا کے بننے سے عمران خان کے پیدا ہونے تک اور اس کے بعد اب تک جتنی بھی برائیاں ہوئی ہیں اس میں عمران خان کو نامزد کیا ہے بالکل اور ان کے بھائی کا کس ابھی تک چل رہے ہیں اور یہی ہے کہ واپسی کا یہی تقاضی ہے کہ آپ آ کر گواہی وہ یہ کہہ رہے ہیں شہزاد اکبر صاحب کہ تاوان کے طور پر تاوان کے طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف چھوٹی گواہیاں دے دیں عمران خان نے یہ کیا کیونکہ شہزاد اکبر صاحب ایسٹ ریکووری یونٹ کے سر برا تھے وہ پندرہ سال سے یومن رائٹس پر کام کر چکے ہیں اور انہوں نے یہ بھی بات کہی کہ یہ تو آپ ایک چیز دیکھیں کہ ان کے جو ساتھ ہوتے تھے ایسٹ ریکووری یونٹ میں ڈاکٹر پریزوان صاحب تو ان کی بھی مردہ حالت میں کس طور پر وہ پورا اثرار حالت میں پائے گئے تو اس کے بعد بھی شکوک و شبات اور زیادہ ہو گئے ہیں اور ان کی جو پاکستان میں جب جان خطرے میں تھی تو یہ بھی انہوں نے بات کہی ہے اور ایک بج کر ستاون منٹ کی جو کہانی ہے رات ایک بج کر ستاون منٹ کو کیا ہوا یہ لوگ جاننا چاہتے ہیں اچھا اس میں ہوا یہ کہ شہزاد اکبر صاحب یہ بتاتے ہیں کہ جب نو کانفیڈنس موشن کیونکہ نو اور دس اپریل کی درمیانی شب یہ ہو رہی تھی اور نو اپریل کو یہ اس پر ووٹنگ ہونا ہوتی ہے لیکن ووٹنگ نہیں ہو پاتی کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے جو ڈپڈی اسپیکر قاسم خان سوری صاحب یہ کہتا ہے کہ ہم اس سے الہدہ ہو کر جا رہے ہیں یہاں سے تو اس کے بعد جیسے ہی عمران خان صاحب کے خلاف نو کانفیڈنس موشن کامیاب ہو گئی تو ایک بج کر ستاون منٹ پر ڈاکٹر شہزاد اکبر صاحب کا جو نام ہے وہ نو فلائل لسٹ میں ڈال دیا گیا کہ آپ بیرون ملک یا کہیں بھی کہیں بھی آپ سفر نہیں کر سکتے اس کے بعد پھر شہزاد اکبر صاحب نے عدالتوں سے رجوع کیا اور عدالتوں سے ریلیف حاصل کیا انہوں نے کہا شہزاد اکبر صاحب نے کہ مجھے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ اچھا آپ دبائی آ جائیں وہاں آکے بات کر لیتا ہے تو میں دبائی آ جاؤں تو کیا یہ میرے ساتھ بھی پھر وہ ہی کریں گے جو انہوں نے عرشد شریف کے ساتھ کیا دیکھیں عرشد شریف صاحب اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ عمران ریاض کو لا پتہ ہوئے تقریباً تین مہینے ہونے کو ہیں اور صاحبیوں کی جو زندگی ہے اجیرن کر دی گئی ہے خاص طور پر وہ صاحبی جو پی ڈی ایم حکومت کی حمایت میں نہیں بول رہے یا وہ ویسا نہیں بول رہے جیسا پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ پی ڈی ایم چاہتی ہے کہ صاحب آپ ہمارے حق میں یہ بولیں لیکن وہ صاحبی کہتے ہیں ہم نہیں بولیں گے ہم اپنی مرضی کے جو فیکٹس ہیں ہمیں جو لگے گا یہ خبر بننی چاہیے ایسے خبر بننی چاہیے تو ہم ایسے کریں گے لیکن ایسے نہیں ہوگا پھر آپ ظلم کے خلاف اگر آواز اٹھائیں گے تو آپ اٹھا لیے جائیں گے اٹھا لیے گئے وہ لوگ جو اٹھا رہے تھے سوال مگر سوال تو ابھی تک وہیں پڑا ہوا ہے سوال تو پڑا ہوا ہے نا لیکن حکومت یہ جو حد کھنے استعمال کر رہی ہے اب دس دن بچتے ہیں دیکھنا ہے اور یہ سب جو ہے صرف شہزاد اکبر صاحب کے ساتھ نہیں ہو رہا اور بھی پارٹی کیسے رہنمائے جن کے ساتھ یہ ہو چکا ہے اور ہو رہا ہے جی آپ یہ دیکھیں نا کہ شریار آفریدی صاحب جو اس وقت قید میں ہیں اور کہاں ہیں یہ بھی پتا نہیں ہے ان کی حراست کے دوران ان کی قید کے دوران ان کی جبری طور پر قید کے دوران کیونکہ عدالت بار بار ان کی رہائی کا حکم دے چکے لیکن یہ سرکار جو پی ڈی ایم سرکار اور شہباز سرکار ہیں وہ بار بار انہیں جیل میں رکھنے پر مصر ہے وہ چاہتی ہے کہ بھائی آپ نے جیل میں ہی ہونا ہے تو شریار آفریدی صاحب کے جو بھائی ہیں ان کو بھی فررخ آفریدی صاحب ان کو بھی پولیس نے ان کو بھی گرفتار کر لیا ہے وہ ایک دو دن پہلے کی بات ہے اور ان سے بھی یہ تقاضہ ہے ان سے بھی یہ ڈیماند ہے کہ آپ عمران خان صاحب کے خلاف کوئی ایسی گوائی دے دیں تو اس کے بعد پھر ہم شریار آفریدی کو چھوڑ دیں گے کیونکہ شریار آفریدی صاحب کا اپنا ایک موقف ہے وہ ڈٹے ہوئے ہیں علی مومن خان صاحب کی طرح تو شریار آفریدی کو تب ہی رہائی ملے گی اب تو رہائی کے کچھ چانسز دیکھنے میں آ رہے ہیں لیکن ہوگا کہ آپ یہ دیکھنا ہے شریار آفریدی کیا حکومت کی بلیک میلنگ میں آئیں گے یا نہیں مجھے لگتا ہے نہیں کیونکہ ان کے بھائی کی وفات ہو گئی اس کے بعد آپ دیکھیں ان کی ہمشیرہ کی وفات ہو گئی لیکن اس حکومت نے پرول پر رہائی نہیں دی اور اس حکومت کے وہ حکمران جو پرول پر رہائی سے خود مستفید ہوتے رہے ہیں اور ایسے مواقع پر اپنی فیملی کے ساتھ موجود ہونے کے لیے یہاں سے جاتے رہے ہیں پرول پر رہا ہو کر لیکن انہوں نے یہ ایسا نہیں کیا ناظرین گفتو کو آپ نے ملاحظہ فرمائی عبدالسطار ہمارے ساتھ تھے اجازت دیجئے اللہ حافظ